ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انڈینی سٹڈی انڈینی سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ یہ بی ایڈ انٹرنس ایکزامز کے لیے جی کے کے 30 ایمپورٹینڈ کوسٹنز لے کر کے آیا ہوں تو ویڈیو کو انتلک جرور دیکھئے کیونکہ یہ سارے کوسٹنز آپ کے ایکزامز کے لیے ایمپورٹینڈ ہونے والے ہیں اور دوستو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بی ایڈ کا انٹرنس ایکزام ہے یہ جولائی میں سمبہ ہو سکتا ہے اس پر کوئی بھی آفیسیل اپ ڈیٹ ہوگا تو میں سب سے پہلے لا کر کے آپ لوگوں کو بتا دوں گا فلال آپ لوگوں کے پاس اب یہ کی کام ہے کہ کیول انٹرنس ایکزامز کی تیاری کرنا تو اسی کیلئے میں آپ لوگ لیے انٹرنس ایکزامز کی تیاری کروا رہا ہوں تو ویڈیو کو لاشٹ دکھ جرور دیکھئے گا جس میں پہلا کوسٹنز آپ کے سامنے ہے کہ ہندی فیچر فلم پدوابط کس لیکھا کی رچنا پر آدھاریت ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب پدوابط ریلیز ہو رہی تھی تو اس پر کافی زیادہ بیباد ہوگا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو ہندی فیچر فلم پدوابط کس لیکھا کی رچنا پر آدھاریت ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا ملک محمد جائیسی یعنی کہ اس کوسٹنز کا چوتہ آپسنز آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا کونسا چوتہ آپسنز آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیکشٹ کوسنز دوستو آپ کے سامنے یہ رہا کہ سومنات مندر پر آکرمنا کیا تھا کس نے لگ بک جو سومنات کا مندر جو ہے اس پر کئی بار آکرمنا کیا گیا تھا اس مسلم ساسک کے دورہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو سومنات مندر پر آکرمنا کس نے کیا تھا محمود گجنبی نے کیا تھا کس نے کیا تھا محمود گجنبی نے اور کتنے بار کیا تھا تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کیونکہ یہ احتیاسے گھٹنا اور لگ بک آپ کے ایکزام میں پوچھی بھی جاتی ہے تو اگر آپ لوگو پتا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور سے بتائیے گا ٹھیک ہے تھرڈ کوسنز سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اگر آپ گھر بیٹے یوپی لیکپال کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو چھبیس مہی سے انہیکینی پر یوپی لیکپال کیلئے کورس سٹارڈ ہو چکا ہے جس کا لنک ڈسکرپسن میں دیا ہوگا ہے تو آپ ایک بار ضرور سے چیک کر لیجئے گا اگر آپ اس کورس میں انرول کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگ کے لئے ایک ریفرر کورٹ دے رہا ہوں ریفرر کورٹ ہے یوپی ایکزامس ٹین حالانکہ ریفرر کورٹ ڈسکرپسن میں بھی لکھا ہوگا ہے تو آپ وہاں سے بھی کونپی کر کے اس کورس کو انرول کرنے میں دس پرسینڈ کا دسکونٹ پرابت کر سکتے ہیں تو چلیئے سٹارڈ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں تھرڈ کوسن تو کوسن نمبر تھرڈ ہے کہ سانکھ درسن کا پرتی پادک کسے مانا جاتا ہے یا سانکھ درسن کے جو لکھا کے وہ کون ہیں ایمپورٹینڈ کوسن تو سانکھ درسن کے جو لکھا کے وہ ہیں آپ کے کپل مونی ہیں یعنی یہ چوتہ آپسن بلکل کریکٹ ہے یوگ درسن کے کون ہیں یوگ درسن کی ہیں بطن جلی تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے نیکشٹ کوسن آپ کے سامنے پرسد پستک پاورٹی اینڈ انبیٹس رول ان انڈیا کے لکھا کون ہے یہ کوسن لگوک پتا نہیں سکتا میں کتنے بار یہ پوچھا جائے چکا ہے آپ کے کامپیٹڈیز ایگزام میں اگر آپ کو پتا ہے تو جلدی سے بتائیے تو صحیح آنسر ہو جائے گا بھارت کے گرانڈ اول مین جن کو کہتے ہیں دادا بھائی نرو جی یعنی کہ اس کوسن کا دوسرا آپسن آپ کا بلکل کریکٹ ہے نیکشٹ کوسنس نملکت میں سے کون پرسد ہندی پتر کا سرسپتی کے سمپادک رہے ہیں جلدی بتاؤ نملکت میں سے کون ہندی پتر کا سرسپتی کے سمپادک رہے ہیں تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا آپسن نمبر سی مہابیر پرساد دوبیدی یعنی کہ تیسرا آپسنس بلکل کریکٹ اگر آپ اس ویڈیو کی پیڈی اپ چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن میں ٹیلی گرام کا لنک دیا ہے تو ٹیلی گرام پہ آپ جرور سے ایڈ ہو جائیے وہاں پر میں آپ کو ساری پی ڈی اپ بلکل فری میں پروائیڈ کرواتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو انکیڈی پر ساری فری کلاسیں چلتی ہیں دن بھر میں جو آپ لوگ لیے یوسفل ہوتی ہیں جو بچے پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ اول فری کلاس لینا چاہتے ہیں تو ان کے لنک آپ کو سارے انکیڈی کہ میں اپنے ٹیلی گرام چینل پر پروائیڈ کرواتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فری کلاس کا فائدہ مل سکے ٹھیک ہے مدر پستک کس نے لکھی یہ آپ کو بتانا ہے کوسٹن نمبر سکس تو مدر پستک کے جو لیکھا کے وہ ہیں میکسیمم گور کی یعنی کہ اس کوسٹنز کا پہلا آپسنز آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا کونسا پہلا آپسنز اکتے ہوئے سورج کا دیس کسے کہا جاتا ہے ایمپورٹین کوسٹنز اور اکتے ہوئے سورج کا دیس کہتے ہیں جاپان ڈوپتے ہوئے سورج کا دیس بولتے ہیں برٹین کو اور مدر آتری کے سورج کا دیس بولتے ہیں ناروے کو تو یہ تین ہی کوسٹنز آپ کے آتے ہیں اس ٹاپک سے تین ہی کوسٹنز آپ کو پتا ہونا چاہیے دیان رکھنا ہم بات کر رہے ہیں ورلڈ ٹیچر ڈے کی ٹھیک ہے تو وسو سکچک دیوز جو ہے یہ پانچ اکٹوبر کو منایا جاتا ہے جبکہ بھارت میں راشتی نیشنل ٹیچر ڈے جی کب مناتے ہیں تو ہم مناتے ہیں پانچ ستمبر کو ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کو پتا نہ ہونا چاہیے حالانکہ وسو سکچک دیوز کی بات ہو رہی ہے تو پانچ اکٹوبر کو بنایا جاتا ہے دوسرا آپسنز بالکل کریکٹ ن سی ٹی ای کیا ہے یہ ہم سے پوچھا گیا ہے بیسکلی دیکھا جائے تو ن سی ٹی ای کا فل فرم ہم کو بتانا ہے تو ن سی ٹی ای کا فل فرم کیا ہو جائے گا نیشنل کاؤنسلنگ فور ٹیچر ایجوکیشن یعنی کہ اس کوسنز کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا دوسرا آپسنز آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسنز کے سمیدان سنسودن کے دوارہ مطادیکار یعنی کہ جو بوٹ ڈالنے کا جو عدیکار ہوتا ہے اس کی آئیو 21 سے گھٹا کر 18 ورس کر دی گئی ایمپورٹینڈ کوسن سے بہت ہی جیادہ اور آپ کو پتا بھی ہونا چاہیے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر دی اکسٹس سمیدان سنسودن سوڑی 1989 تو کبھیں کبھیں تو یہی پوچھ لیا جاتا ہے کہ اکسٹس سمیدان سنسودن کب ہونا تھا تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 1989 میں ہونا تھا یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ اکسٹس سمیدان سنسودن میں کیا ہوا تھا تو مطادیکار کی جو آئی ہوئے ایک کس سے گھٹا کر اٹھارہ وز کر دی گئی تھی تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کس کے دوارہ خالصا پند کی استاپنا کی گئی تھی اس کے لیے میں نے آپ لوگ کو سکھ سکھ پروتن یا سکھ کے جتنے بھی گروہ ہوئے ہیں ان کے لیے ایک ویڈیو پروائیڈ کروایا ہوا ہے بہت اچھا ویڈیو ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لوگے تو ساری آپ کو سکھ درم کی نولیج مل جائی وہ بھی دس منٹ کے اندر تو آپ کا صحیح آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا آپسن نمبر سی گروہ گووین سنگ تیسرا آپسن آپ کا بلکل کریکٹ ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیجئے کیونکہ آپ کے لائک اور شیئر سے ہی ہم کو موٹیمیشن ملتا ہے تاکہ آگے اس سے اچھے اور انٹرنسنگ ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کروا سکوں بھاکڑا ناغل پریوجنا کس ندی پر استطح ہے یہ آپ کو بتانا ہے کوسٹن نمبر ٹویلو تو صحیح آنسر ہو جائے گا ستلہ جنہدی یعنی کہ اس کوسٹن کا تیسرا آپسن بلکل کریکٹ ہو جائے گا بھاکڑا ناغل پریوجنا ستلہ جنہدی پر استطح ہے نیکشٹ کوسٹن بھارتی نیپولین کسے کہا جاتا ہے جلدی بتائیے کوسٹن نمبر تھرٹین بھارتی نیپولین کسے کہا جاتا ہے جلدی بتائیے کوئرسن نمبر 13 تو بھارت کا نیپولین کسے کہتے ہیں سمودرگوب تو بھارت کا نیپولین کہا جاتا ہے چوتہ آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا کونسا چوتہ آپ سنس نیکسٹ کوئرسنس ہے آپ کا کہ جہند واد کی انوسار کتنے تیرتکت ہیں یعنی کہ جہند درموں کے کتنے تیرتکت ہوئے ہیں یہ ہم کو بتانا ہے کوئرسن نمبر 14 تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا 24 تیرتکت کر ہوئے ہیں کتنے 24 تیرتکت کر ہوئے اور 24 تیرتکت کا نام کیا تھا مہابیر سوامی اور 23 تیرتکت کا نام تھا ریساب دیو تو یہ سارے کوئسنس آپ سے پوچھے جاتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے چونہ پتھر پرسکرتی کرن کے بعد پریورتت ہوتا ہے اگر چونہ پتھر جو ہے وہ پرسکرتی کرن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا بنتا ہے تو کائنطریت ہونے کے بعد چونہ پتھر کیا بنتا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا مارول یعنی دوسرا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا کونسا دوسرا آپسنس نیکسٹ کوسنس ایک بینک سیڈیول بینک کہلاتا ہے ایک بینک سیڈیول بینک کہلاتا ہے یدی تو ایک بینک سیڈیول بینک تب کہلائے گا یدی یہ آر بی آئی ایکٹ 1934 کی دفتیہ نیسوچی میں سامل ہو یعنی یہ پہلا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے کونسا پہلا آپسنس next questions Japan کی سنسط کا نام کیا ہے بہت ہی important اور simple questions اور آپ کو پتا بھی ہونا چاہیے तो Japan کی سنسط کا نام کیا ہے دوستو Japan کی سنسط کا نام ہے doit یعنی کے اس questions کا چوتہ option آپ کا بالکل correct ہے صوبنا گورٹو پروتک ہیں کس کے صوبنا گورٹو کس کے πروتک ہیں تو صوبنا گورٹو یہ تھومری گائک کے پروتک ہیں یعنی کے پہلا options آپ کا بالکل correct ہو جائے گا سور منڈل کے کن گرہوں کو نرکرسٹ گرہ کہا جاتا ہے نیکرسٹ گرہ کہا جاتا ہے جلدی بتائیے سور منڈل کے کن گرہوں کو نیکرسٹ گرہوں کے روپ میں جانا جاتا ہے تو آپ کا جو سا یہ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بد اور سکر نیکرسٹ گرہوں کا مطلب ہے ان کے پاس اپنے اوبگرہ نہیں ہے یعنی کہ اس کوسٹن کا تیسرا آپسن سے آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے پرتوی کا اوبگرہ کیا ہے چندرما اسی پرکار سے ان کے پاس کوئی اوبگرہ نہیں ہے اس لیے انہیں نیک کرشٹ اوبگرہ کہا جاتا ہے بھارت کا راشت پتی راج سوا کے لیے کتنے سدسیوں کو منونیت کرتا ہے تو بھارت کا راشت پتی راج سوا کے لیے بارہ سدسیوں کو منونیت کرتا ہے اور لوگ سوا کے لیے دو سدسیوں کو منونیت کرتا ہے کبھی کبھی دونوں کو ایک صد پوچھ لیا جاتا ہے کہ بھارت کا راشت پتی سنصد میں کتنے سدسیوں کو منونیت کرتا ہے میں اس کوسنس کا آنسر دینا آنا چاہیے کس چھیتر میں بکر پرسکار دیا جاتا ہے جو بکر پرسکار ہے وہ کس چھیتر میں دیا جاتا ہے کوسن نمبر 21 تو کس چھیتر میں دیا جاتا ہے کتہ سائت یعنی کی فکسن رائٹنگ میں دیا جاتا ہے بکر پرسکار یعنی کی دوسرا آپسنس آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسنس ہے آپ کا کہ چوتھا کمبہ کس سے سمجھت ہے یہ آپ کو بہت امپورٹنٹ پتا ہونا چاہیے کیونکہ آج کل جو ہے یہ کوسنس بہت زیادہ پبلیکلی یعنی کی سرکیوں میں ہیں اگر آپ کو یہ کوسنس پتا ہے تو موشلی آپ کو یہ کوسنس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایگزام میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو صحیح آنسر ہو جائے گا پریس پریس کو ہم چوتھا کمبہ کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ کوسنس ہے آپ کا کہ پاک جل ڈمبلو کو الگ کرتا ہے حالانکہ آج کل جو پریس کا کام ہے وہ پریس کر نہیں رہا ہے کیول ڈی ٹی وی کو چھوڑکا رویس کمار ہی ایک ایسے ایک ایسے ہی جنرلیسٹ ہیں جو صحیح کام اور اچھا کام اور ہر دیزواسی کی حط میں کام کر رہے ہیں رویس کمار کیول ایک ہی وہ ایسے پترکار ہیں باقی تو مجھے پسند نہیں ہے پاک جل ڈمبلو الگ کرتا ہے کس کو تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں پاک جل ڈمبلو جو ہے بھارت اور سری لنکا کو الگ کرتا ہے یعنی کہ اس کوسٹنز کا پہلا اپسنز آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا دوستو سمیدان کے کس انوچھت میں نرواچن آیوک کے ویسے دیدکار نیوکتے ہیں یعنی کہ نرواچن آیوک سمیدان کے کس انوچھت کے تحت آتا ہے تو اگر آپ کو پتا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا انوچھت تین سو چوبیس جی ہاں دوستو اور یہ کوسٹنز آپ کے اگزام میں کئی بار پوچھا جا چکا ہے یہ کوسٹنز بھی بہت بار پوچھا جا چکا ہے پونگل تیوار کہاں کا ہے تو پونگل تیوار جلدی بتاؤ یہ کہاں کا ہے تو پونگل تیوار جو ہے نا یہ آپ کا تمیل نادو کا ہے ایک اور تیوار ہے اوڑم اوڑم جو ہے یہ کیرل کا ہے یہ بھی آپ سے اگزام میں بہت بار پوچھا جاتا ہے اس لیے میں نے آپ کو اس بارے میں بتایا ٹھیک ہے درگا پوچھا پچچی منگال کا ہے سمجھ رہا ہے بیو اسم کا ہے تو چاروں ہی آپ کے جو راج دیئے ہوئے ہیں ان کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا نیکسٹ کوسنس بھارت کا راشت پتی بننے سے پورو سری رامنات کوبین کہاں کے راج پالتے آئی ایم پی لگا لو اس کوسنس پر یہ بہت ایمپورٹنٹ کوسنس ہے یہ کہاں کے راج پالتے رامنات کوبین راشت پتی بننے سے پہلے تو یہ بیہار کے راج پالتے کہاں کے بیہار کے یعنی کہ اس کوسنس کا دوسرا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا اومان کی رازدانی کہاں ہے یا اومان کی رازدانی کیا ہے تو دیکھو اومان کی رازدانی ہے مسکٹ یعنی کہ پہلا آپسنس بلکل کریکٹ ہے سعودی عرب کی ہے ریاد ٹھیک ہے نا ابودابی نہیں ہے تو اب ابودابو لگا دو تو صحیح آنسر ہو جائے گا پہلا آپسنس مسکٹ جو ہے یہ اومان کی رازدانی ہے نیکسٹ کوسنس بیہو کا مقتیوار کہاں کا ہے جلدی بتا دو اب یہاں ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیہو جو ہے وہ کہاں کا مقتیوار ہے بیہو جو ہے یہ اسم کا مقتیوار ہے گجرات کا ہے ڈانڈی اور گربہ پسچے منگال کا میں نے درگا پوجہ بتا دیا اوریں عیسا کا نہیں پتا اس لیے نہیں بتا رہا نیکسٹ کوسنس بھارت کے سمبیدان کے انوچھے دوے مولک کرتاویوں کا ورلن ہے دیکھو مولک کرتویوں کو بھارت کے سمیدان جو مول سمیدان بناتا تو اس سمیدان میں نہیں لائے گیا تھا کبھی کبھی تو آئی ایس کا کوسٹنس ہے کہ بھارتی سمیدان کے مول سمیدان میں مول کرتویوں کو کون سے انوچیت کے تحت رکھا گیا تھا تو صحیح آنسر ہو جائے گا ان میں سے کوئی نہیں کیونکہ مول سمیدان میں تو مولک کرتوی تھے ہی نہیں بیالیس میں سمیدان سمیدان انیس سو چھتر کے دورہ ان کو جوڑا گیا تھا کون سے ان اچھیت کے تحت ان اچھے دن کیا ون یہ کے تحت یعنی کہ تیسرا اپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا دوستو نیکسٹ کوسنس کیلہ سرتیارتی سمبندیتیں بہت امپورٹینڈ کوسنس ہیں ان کے لیے اس کے لیے ان کو کیا مل چکا ہے نوبل پرائز بھی مل چکا ہے سنیوک تروپ سے ملالا یوسف رجائی کے ساتھ سمجھ رہے تو کیلہ سرتیارتی سمبندیتیں کس سے تو جب بچپن بچاؤ اندولنس سمبندیتیں یعنی کہ اس کوسنس کا تیسرا اپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا دوستو یہ تھے تیس امپورٹینڈ کوسنس جو کہ میں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو بتایا اگر آپ کو اس میں کچھ بھی کلتی لگی ہو تو ماف کیجئے گا اور آپ کو کچھ بھی اچھا ویڈیو لگایا ہو تو پلیس دوستو ویڈیو کو آگے سیر جرور کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ سبھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ ان سارے کوسنس کی پی ڈی اپ چاہتے ہیں تو دسکرپسن میں لنک دیا ہوگا ہے ٹیلی گرام چینل کا تو وہاں پر ایڈ ہو جائیے میں وہاں پر آپ کو ساری پی ڈی اپ بلکل فری میں پروائیڈ کرواتا ہوں دوستو فیلال کی ویڈیو میں صرف اتنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے سیر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ وہاں ہو جانے اسی طرح کی ویڈیو سے آپ لوگ لئے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جے ہند جے بھارت